بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مکہ کے معاشرے میں سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ باعث عزت رکھا ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیفہ عید بھی تھا آپ نے ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا رکھا اور اسے پورا کیا ناظرینی کرام بیست سے قبل ایک موقع پر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے عرض کیا کہ رسول خدا آپ یہاں ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں وہ چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بادہ کیا کہ آپ میرا انتظار کریں اور میں آ رہا ہوں تین دن گزر گئے اور اسے یاد آیا وہ وہاں دوڑے دوڑے پہنچا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اسی مقام پر کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دیئے میں تین دن سے مسلسل تمہارا انتظار کر رہا ہوں ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے اس قدر پاپن تھے کہ خود اپنی ذات کو تکلیف تو دے لی پہنچا لی لیکن اپنے وعدے کی پوری طرح پاسداری فرمائی غزوہ بدر کے موقع پر تین دو اشخاص ایسے تھے جن کو کفار نے پکڑ دیا اور یہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا کہ تم مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر کفار کے خلاف نہیں لڑو گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وعدے کی پاسداری فرمائی اور فرمایا کہ نفی لہم ہم ان کا وعدہ پورا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اصحاب کو جنگ میں حصہ لینے سے منع کر دیا کیوں کہ انہوں نے اس وعدے پر اس بحاب پر وہاں سے رہائی حاصل کی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لشکر کا حصہ نہیں بنیں گے قرآن حقیم فرقان عمید نے بڑا واضح فرمایا ہے وَعَوْفُ بِالْأَهْدِ إِنَّ الْأَهْدَقَانَ مَسْعُولًا اور تم عہد کو پورا کرو بے شک تمہارے سے کیونکہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَحْدَلَا اس شخص کا دین نہیں جس کا عہد نہیں مطلب جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی تین نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے عفای عید بڑا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اس کا تعلق ہماری زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ ہے اور یہ نہائی تاہم میں اس کا تعلق مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے عہد کی پاسداری کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور عہد کی پاسداری کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے اور عامت الناس کے ساتھ بھی ہے پروردگار عالم کے ساتھ جو ہمارے عہد ہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں گے اطاعت کریں گے رشادِ خدا بندی ہے وَبِعَدِ اللَّهِ اَوْفُ اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو بندوں سے عہد کی پاسداری معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سارے معاملات میں انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ عہد و پیمان کرنے پڑتے ہیں ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے اور پھر کچھ عہد ہمارے حکومتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی عودہ لیتے ہیں ہم کوئی ملازمت اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کی قبولیت کے وقت حکومت سے ہمارے کچھ حقوق و فرائض تیہ ہوتے ہیں اور پھر اس میں کچھ عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا بھی ہم پہ ویسا ہی فرض ہے یہ نہیں ہے کہ کرکٹ کا میچ لگ گیا ہے اور ہم اپنی فائلیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور جناب کیا ہے جی کہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو ٹائم آفیس کا ہے اسلام تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کو وہ پورا ٹائم وہاں پر دینا ہوگا اسی کی آپ قیمت اور آپ منتلی سیلری وصول کرتے ہیں بین الاقمامی معاہدوں کی بھی پاسداری کرنی ہوتی ہے بہت سے ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ کئی معاہدے ہوتے ہیں جن کی پاسداری بہت ضروری ہوا کرتی ہے قومیں قوموں کے ساتھ اور انسان انسانوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور ان معاہدوں کے اوپر اگر ہم عمل درامت نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے کردار کو مشتبہ کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم ان معاہدوں کی پاسداری کریں تو ہوتا کیا ہے اب غور کیجئے ایک واقعہ میں سیرت النبی کا ایسا بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو دہلا کر رکھ دے گا صلحہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے حضرت ابو جندل کا نام سنا ہوگا جن کو کفار مکہ نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح وہاں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے گسیڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت صلحہ حدیبیہ کے اوپر جو ہر ایک شک بار فیصلے ہو چکے تھے اور یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ جو مکہ سے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے حضور اسے واپس کر دیں گے ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے لیکن چونکہ یہ شک تیہ ہو چکی تھی جب حضرت ابو جندل صحابی رسول نے بہت شدید ظلم ان پر کفار ڈھا رہے تھے اور وہ اس قرب میں اس پریشانی میں جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کے حالت دیکھ کر حضور کا دل دہل جاتا ہے لیکن فرماتے ہیں اے ابو جندل ابھی صبر کرو چونکہ ہم اس شک کے اوپر باہم معاہدہ کر چکے ہیں وعدہ کر چکے ہیں اس لئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا ناظرین کرام اپنے صحابی کو تکلیف ہوتی محسوس کی پرداش کی لیکن وعدہ خلافی میرے اور آپ کے آقا نے نہیں فرمائی اگر ہم وعدہ خلافی چھوڑ کر وعدے کی پاسداری شروع کر دیں تو ہوگا کیا پہلی بات کہ یہ صفتِ الہی ہے وعدہ پورا کرنا اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کرو قرآن حقیم کہتا ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ تعالی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور وہ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی کبھی وعدہ خلافی نہ کریں پھر یہ سب سے بڑھ کر یہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمعی انبیاء کی سنت ہے کہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے رضاِ الہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کو پاسداری کریں اس سے ہوتا کیا ہے کہ بندہ لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا قابل اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس سے اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا یا اس شخص نے ہم سے کوئی وعدہ کیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا اور پھر باہمی تعاون کو بھی فروغ ملتا ہے وعدے کی پابندی کرنے سے باہمی اعتباد اور تعاون کو فروغ ملتا ہے ان کے کاروبار ان کی زندگیاں ان کے خاندانوں میں عزت یہ بہت بڑھ جاتی ہے اس شخص کی جو وعدوں کی پابندی کرتا ہے مالک علم یزل ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حتیٰ کہ جانبروں کے ساتھ بھی اپنے روئیوں میں اور معاشرے کے اندر مسلم یا غیر مسلم سوسائٹی کے اندر ہر سطح پہ جس لیول کا ہم وعدہ کریں مالک ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امید ہے آپ کو آج کا پیغام بہت پسند آیا ہوگا نئے پیغام کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی